جن جن گھر گھر گاؤں گاؤں سہر سہر سب سے سہیوگ لیں گے اجھدیا میں بھائیو رام مندر بنائیں گے جی تو میں بات کر رہا ہوں بشو ہندو پریشت کی جہاں پر رام مندر کا نرمان کے لیے پورے دیس میں لوگوں کی یا ایک آس بنی ہوئی تھی وہ آس پوری ہو جانے کے بعد کئی سنستہ اور ہندو سناتن دھرم کے دھرولامیوں میں جہاں کافی پرسنتہ اور خوشی ہے وہی لگاتار اس سنگھرس میں ساتھ دینے والے بسو ہندو پریشت بھی اب مکھر ہو چلی ہے سری رام مندر بنانے میں ذمہ بات کر رہا ہوں آج بیگا باد کے سرسوتی سیسو مندر پرانگن میں بشو ہندو پریشت کے سدسیوں کی ایک یہم بیٹھک کی گئی اس بیٹھک میں مکھر روپ سے سنجے حاجرہ روبی کماری راجش تھاکور سدھیر سرما رنویجے سنگھ سمیت کافی تعداد میں لوگ پدادکاری موجود تھے اور وہاں پر رنیتی اور نرنے یہ ہوا کہ گاؤں گاؤں اپنے اپنے پنشائت میں مکھر ہو کر کے سبھی گرامینوں کو سبھی ہندو شنانتندھرم لامیوں کو جاگ رکھ کر کے رام مندر نرمان ہے تو جاگ رکھ کرنا اور پریلیت کر ان سے سہیوگ لینا آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں سنجے حاجرہ کیا کہتے ہیں رنویجے سر اور کیا کہتے ہیں وہاں پر پہنچے ہوئے اپاستیت بیسو ہندو پریشت کے نتاگر بنے رہے بین بی کے ساتھ اور دیکھتے رہے کب کہاں اور کیسے کیونکہ بین بی سچ ہے تو بولے گا زیہو جاہن ستمی جیتے بندے ماترم تھینکیو بیسو ہندو پریشت کے کائر کرتاؤں کی ایک یہم بیٹھک بینگاباد کے سرستی سیسو بیدیا مندر بینگاباد پرانگن میں ہوئی بتائے جاتا ہے ادھر پدادکاریوں کا کہنا تھا کہ گھر گھر سہیوگ لیں گے اجھوڈیا میں بھبی رام مندر بنائیں گے اس بات کو لے کر کے آپس میں کائر کرتاؤں میں رائے سماری بنی اور گھر گھر گاؤں گاؤں میں الگ جگانے کی رنیتی تیار کی گئی ادھر آئے ہوئے سنج پرمک کے علاوے کائر کرتاؤں نے اپنے اپنے گاؤں اور اپنے اپنے چھتروں میں میٹنگ کرنے کا نرڈے بھی لیا اس دوران موکے پر سنسے حاجرہ رن ویجائے سنگھ راجے سٹھاکور روبی کماری نندنی کماری سوزی پانڈے سودھیر رائے نیرنجن منڈل سمیت کافی تعداد میں لوگ موجود ہوئے تھے سبھی نے ایک سور میں رام مندر بنائیں گے اور گھر گھر سہیوگ لیں گے کہ جم کر ناری باجے بھی کیا جنبی کو بہت بہت دنیا بات چونکہ جدیہ میں سی رام دی کا حیبے اور دیو مندر کا نرمان ہونا آرم بہت چکا ہے اس میں ہم لوگ بس ہندو پریشتر وگاہ لے لو رسوس کے لوگ اور ہندو سماج کے لوگ سبھی ایک بھی گھر ونسیت نہیں رہے ہر گھر کے سا بھاگیتا ہو ہر گھر سے راکی سنگرہ ہو اس کی ہم لوگ تولی بنا کر کے بیانگ آب مندل سے اس کا بیٹھک کیے ہوئے ہیں اور اس کی نمیت بات کر رہے ہیں تاکہ بیانگ آب میں جتنے دو سو تیرہ گھاں ہیں سبھی گھاں سے سہیوگ راکی سنگرہ کر کے اچودیا تیرام مندر نیرمان میں ہم لوگ کی سہیوگ راکی سہیوگ راکی سنگرہ کر کے سنگرہ ہوگا ہوں گا ہم میں سب بیٹھے گئے تینکی آج لینے باگ پکھنڈ بیٹھک میں بیٹھک سمپن ہو رہا ہے اور بیٹھک کا امین ادیس ہے رام مندر بھب رام مندر نیرمان جن سنگرہ ہٹی تاکہ سماج کو لگے ہمارا بھی سب آگیتا ہے بہت سنگرس کے بعد بہت سنگرہ ہم نے آئیتی گئی ہے ہاتھر ہم کے اس لئے سماج کو ایسا لگے کہ ہمارا بھی سب آگی ہے رام مندر نیرمان میں جائے سنگرہ ہٹی یہ آج بھی اس وندو پریشت کا یہاں پر بیٹھا گئے کیا خاص ہے بیٹھک کا ادیس بتائیں گے اس بیٹھک کا مکھ ادیس ہے کہ ہم سارے ہندو سماج کے لوگ ریک گاؤں سے لوگ رام مندر کے مرمان میں سارے لوگ لگیں اور ہندو سماج کے سارے لوگ روس میں شہب آگیتا ہوں سارے لوگ کو جو رہے سارے یہ ہندو سمپون ہندو سماج اس میں رام مندر نیرمان میں جی نمازکار اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو پھر بنے رہے بین بی کے ساتھ اور دیکھتے رہے کب کہاں اور کیسے کیونکہ بین بی سچ ہے تو بولے گا جے ہو جے ہم ستمے جیتے ہو